بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تین امپورٹنٹ خبروں کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک لبیک کے کارکن جاننا چاہتے ہیں کہ حافظ ساتھ حسین رزوی کب دوبارہ سے اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں گے اور کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گے اس حوالے سے کافی لوگ نے کامنٹس میں بھی پوچھا تو کچھ ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کی ہیں میں نے اور کچھ اپ ڈیٹس ملی بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے تحریک لبیک کا کیا موقف ہے کیا تحریک لبیک الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کو اچھا سمجھتی ہے یا اس کے استعمال کی حامی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک موقف سامنے آیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور گزشتہ رات شازیف خانزادہ کے پرگرام میں رانہ سناولا نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا گیا تو پھر ہم ٹیل پی مارڈل اپنائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ ٹیل پی مارڈل کہتے کس کو ہیں اور اگر آپ کا مطلب ٹیل پی مارڈل سے یہ ہے کہ ٹیل پی نے جیسے لوگوں کو سڑکوں پر نکالا اور ایک موق کو یوٹیلائز کیا اور پھر اس کے بعد جتنی شیلنگ ہوئی پھر پتھراؤ ہوئے ایک اتنا لمبی داستان ہے تو کیا مسلم لیگ نون کے پاس ایسے کارکون موجود ہیں جیسے کہ ٹیل پی کے ہیں تو یہ بھی کچھ ڈسکشن ہم اس پر بھی کریں گے سب سے پہلے حافظ سعاد عسین رزوی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سعاد عسین رزوی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں اور ان کی اگلی مصروفیات کیا ہوں گی آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ حافظ سعاد عسین رزوی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں لیکن گزشتہ دنوں میں وہ اپنے کچھ ہلکہ احباب کے درمیان بھی پائے گئے ہیں لیکن جب وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو وہ اپنے کسی ساتھی کو کسی قریبی رزاکار کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے ان کی مسروفیات کا پلان ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ جو ایک طویل ان کی جیل کا ایک معاملہ رہا ہے ایک لمبا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے نہ صرف انہوں نے بلکہ شورا کے بھی عرقین نے جیل میں ایک لمبا عرصہ گزارا ہے تو اب کچھ جو مقامی سیاسی اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں کل بھی میری شورا عرقین سے بھی بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی وہ یہی بتا رہے تھے کہ اب ہم مسلسل ٹریولنگ میں رہتے ہیں کیونکہ اس طوران کئی لوگوں کی فودگیاں ہوئیں کئی لوگوں کی شادی خوشی کے موقع بھی آئے اور ہم جیل میں ہونے کی وجہ سے یا نظر بند ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو پائے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام دوستوں کو راضی کریں اس لیے ہم مختلف جگہوں پر ٹریول کر کے جا رہے ہیں جن کی فودگی ہوئی ہے وہاں پر جا کر تازیت کر رہے ہیں فاتحہ خانی کر رہے ہیں اور جن کی گھر میں کوئی خوشی ہوئی ہے شادیاں ہوئی ہیں تو ان کو وہاں پر جا کر مبارک بادیں دے رہے ہیں اور کچھ شورا عرقین تو ایسے بھی ہیں جن کے کیسز ابھی بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں کیونکہ ان کو زمانتوں پر رہائی ملی ہے تو اکثر اوقات ان کی پیشیاں بھی چل رہی ہیں ہفتے میں ایک ایک دو دو پیشیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور اس طرح سے جو ایک پارٹی کے لیے پراپر اگلا لاحے عمل تیار کرنے کے لیے جو مشاورتی میٹنگ ہے نیشنل لیول پر وہ ابھی تک تحریک لبیک کی نہیں ہو سکی اور آنے والے چند دنوں میں بھی اس حوالے سے کچھ کہنا ممکن نہیں ہے ہم اپنی طرف سے ایزیوم نہیں کر سکتے جب تک کوئی اتھنٹک بات وہاں سے ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو یہ ایک چیز تھی کہ حافظ سعید حسین رزوی اپنے کچھ دوستوں سے ملنے گئے ہیں اور اکیلے گئے ہیں ساتھ اپنے رضاکاروں کو بھی نہیں لے کر گئے بس یہی ان کی ایک مصروفیت رہی ہے پچھلے دنوں میں اب نیکسٹ وہ کب اپنے لاحے عمل کا اعلان کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب بات کر لیتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر تحریک لبیک نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اس حوالے سے تحریک لبیک کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور کنٹری نے بھی اب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال جو ہے وہ الموس ترک کر دیا ہے وہاں پر بھی یہ فیل ہو چکا ہے اور پاکستان میں چونکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ موبائل فون کا استعمال بھی نہیں جانتی تو کیا وہ اس قابل ہو پائیں گے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کر سکیں اور ہمارے ہاں ایک لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے انرجی کرائیسس وہ بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ کب لائٹ چلی جائے اور اگر صبح سے لے کر تین چار بجے تک جو ہے وہ پولنگ ہوتی ہے اور ساڑھے چار بجے لائٹ چلی جاتی ہے اور اس وقت پولنگ سٹیشن کے بعد ایک لمبی لائن ہوتی ہے تو پھر حکومت کا الیکشن کمیشن کیا لہے عمل ہوگا کہ کیسے وہ باقی ماندہ جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ کریں گے اور یہ ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیسے ہوگا اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پورے ملک میں تو اس حوالے سے بھی تحریک لبیک نے اپنی ریزرویشنز شو کی ہیں اور سب سے بڑا کنسرن یہ بھی شو کیا ہے کہ پاکستان جو کہ پہلے ہی حکومت بھی اس بات پہ بار بار یہ بات دھوراتی ہے کہ پاکستان ایک کرزوں کے دلدل میں جگڑا ہوا ہے ہمیں اتنی ایک ساتھ ادا کرنی پڑتی ہیں سود کے ساتھ کسٹیں ادا کرنی پڑتی ہیں تو یہ جو ایک پروجیکٹ پوری دنیا میں فیل ہو رہا ہے ای وی ایم کا اب اس پہ اربوں روپے لگا کر پاکستان میں اگر اس کو لانچ کیا جائے تو یہ کتنا دیر پا ہوگا کہ اگر ہم آج یہ مشینے خریدتے ہیں تو کتنے آنے والے الیکشن جو ہے ہم اس پر کرا پائیں گے اور اس حوالے سے جو انجینئر حفیظ اللہ جان صاحب ہیں انہوں نے جب یہ خادم حسین رزوی صاحب کے ارس کی تقریبات سے خطاب کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ گزشتہ انتخابات میں جو رٹی ایس اور ر ایم ایس کا سسٹم لانچ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان اور نادرہ نے آپس میں کوارڈینیشن سے یہ کیا تھا کہ جو ریزلٹ ہیں وہ جلدی عوام تک پہنچ جائیں گے وہ سلسلہ بھی فلاپ ہو گیا تھا تو اب ای وی ایم تو جو ہے وہ اس سے آگے والی چیز ہے اور انہوں نے اس چیز کو دھاندلی کا منصوبہ قرار دیا تھا تو یہ ساری ریزرویشنز ہیں جو کہ ٹی ایل پی کی جانب سے شوک کی گئی ہیں اور انہوں نے ایک تجویز بھی دی تھی اسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ای وی ایم کا استعمال کیا جائے تو اس میں فردر ٹرانسپیرنسی لائی جانی چاہیے اور ہر پولنگ بود کے باہر ٹوٹل ووٹ وہاں کے اور جتنے کاسٹ ہو چکے ہیں جتنے رہ گئے ہیں ان سب کو ایک پراپر ال سی ڈی پر ڈسپلے کیا جانا چاہیے تاکہ باہر موجود کارکنوں کو یا جو سیاسی امیدوار ہیں ان کو اس بات کی تسلی رہے ان کو پتہ چل رہا ہو کہ معاملہ چل کیا رہا ہے اس حوالے سے وہ مزید شفافیت لانے کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے مزید کام کرے تو یہ ٹی ایل پی کا ای وی ایم پر موقف ہے اور گزشتہ رات جو رانہ سناولہ صاحب نے شازیب خانزادہ کے پرگرام میں یہ دھنکی دی ہے کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں تو ہم ٹی ایل پی موڈل اپنائیں گے تو پی ڈی ایم جو ہے بظاہر اب ایک مزاک بن کے رہ چکا ہے پچھلے دو سال سے پی ڈی ایم کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس کا آؤٹپوٹ کچھ بھی نہیں نکلا ایک لانگ مارچ کو پلان کرنے کے لیے ان کو دو سال لگ گئے ہیں اور ابھی پچھلے جو دو مہینے کے دوران انہوں نے ملک بھرک میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا وہ کس طرح سے فلاپ ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو کیا ان کے پاس اتنی سٹریٹ پاور ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال سکیں اور پھر لوگ بھی ایسے کہ پہلے ایم ایو کالیج دھوکی میں ان پر شیلنگ ہوئی پھر بھی وہ نہیں رکے اور مطلب اس طرح سے ایک بڑے سخت گیر اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والے پارٹی کے لیے خون دینے والے جان دینے کے لیے تیار ورکرز کیا مسلم لیگ نون کے پاس ہیں جو وہ لے کر اسلامباد کی طرف بڑھیں گے اور ابھی تو جو مسلسل پچھلی دو میٹنگز رہی ہیں مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کی ان دونوں میٹنگز میں اپنی سربراہی چھوڑنے کی دھمکی بھی دی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لانگ مارچ سے کترا رہی ہے اور یہ ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اس کے بعد لانگ مارچ کا جو آپشن ہے اس کو آپٹ کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا اور پی ڈی ایم جو ہے ابھی چھے دسمبر کو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حتمی کیا فیصلہ کرتی ہے اور مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر کیا بات کرتے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی لیکن رانہ سناؤلہ صاحب کو اور باقی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پنجاب سے بھی وہ اتنی سٹرنٹھ نکال سکتے ہیں ہاں رانہ سناؤلہ صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے فیصلہ بھاگ وہاں سے وہ لوگ لے آئیں گے ان کے ساتھ بڑے لوگ ہیں باقی بھی جو جو گجران والا میں خورم دستگیر صاحب ہیں ان کے بھی ایک جیٹی روڈ پر پڑتا ہے یہ حلقہ تو لیٹس سی کہ کیا مسلم لیگ نون بھی یہی پلاننگ کر رہی ہے کہ جیسے ٹی ایل پی نے جیٹی روڈ کو بند کر دیا تو مسلم لیگ نون بھی اسی چیز پر عمل کرنا چاہتی ہے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک شیئر کروں گا پہنچاؤں گا آپ تک لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ